روزے کی دوران کس وقت حیث آئے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے اسلام علیکم ناصرین امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گی ناصرین آج کی جو ویڈیو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہیں اس ویڈیو میں بہت ہی اہم مسئلے کے بارے میں آپ کو معلومات دینے والی ہوں جس مسئلے کے بارے میں مختلف مختلف رائے جو ہیں وہ مختلف لوگوں نے قائم کی ہوئی ہیں کس کی سنیں کس کی معنی سمجھ نہیں آتا ہے ہر کسی کی اپنی رائے ہے لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سو فیصد یقینی بات بتانے والی ہوں کہ روزے میں ہیز کس وقت آئے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے ناصرین ویڈیو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے ویڈیو کو آپ لوگوں نے مکمل طور پر ضرور دیکھنا ہے ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی درخواست کرنا چاہوں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی دکہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو کلک کر دکا کہ آنے والی مزید ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکے ساتھی اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اپنی رائے کا ایزار کمنٹس میں ضرور کیجئے جی تو ناظرین بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کے ٹاپک کے جانب اور آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ روزے کے دوران کس وقت ہیز آ جائے تو عورتوں میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کس وقت آئے تو نہیں ٹوٹتا ہے ناظرین کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر دن بارہ بجے سے پہلے یعنی زوال کے ٹائم سے پہلے ہیز آ جائے تو ان کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے اور اگر بارہ بجے کے بعد ہیز آئے تو وہ روزہ نہیں ٹوٹتا اس کو مکمل کر لینا چاہیے لیکن ناظرین اس میں کس حد تک حقیقت ہے میں آپ کو بتاتی چلوں یہ سرہ سر غلط بات ہے ہیز جس وقت بھی آ جائے خواہ کے افتاری سے ایک منٹ پہلے بھی اگر ہیز آ جائے تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا آپ کو اس کی قضاء دینی ہوگی وہ روزہ نہیں رہے گا کیونکہ اس میں آپ ناپاک ہو چکے ہیں آپ کا وہ روزہ مکمل نہیں ہوا ہے چاہے افتاری سے ایک سیکنڈ یا ایک منٹ پہلے ہی عورتوں کو ہیز آجے تو وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس روزے کی قضاء رمضان کے بعد عورتوں کو دینا ہوتی ہے تو ناظرین امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو سمجھ سکے ہوں گے اور آپ اس چیز پر اوروں فکر کریں گے اور مختلف جو رائے ہیں ان سے آپ لوگ پرہیز کریں وہ بلکل سرا سرا غلط ہے جب آپ روزہ ہی نہیں پڑھ سکتے روزے سے پہلے فرض کی گئی ہے نماز جب تک نماز ہی نہیں آپ پڑھ سکتے آپ کس طرح سے اپنا روزہ مکمل کر سکتے ہیں جب تک آپ کی نماز نہیں ہوگی تب تک آپ کا روزہ کس طرح سے مکمل ہو سکتا ہے آپ کی عبادت کس طرح سے مکمل ہو سکتی ہیں اس لیے چاہے بارہ بجے دن میں آئے بارہ بجے سے پہلے آئے بارہ بجے سے پہلے بعد میں حتیٰ کہ افتار ہونے سے ایک منٹ پہلے بھی ہیز آجائے تو آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس کی قضاء آپ پر واجب ہو جاتی ہے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی آپ کے لئے انفرمیٹیو رہی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اپنی رائے کا ازار کمنٹس میں ضرور کیجئے گا خیار رکھے گا مجھے دیجئے اجازت آپ سے ملکات ہوتی اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ